بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسائنمنٹ تھی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان گریفتار ہوئے پھر عمران خان پولیس لائنز ہیڈکوارٹر میں رہے اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم پر ریلیس کیا گیا پھر وہ اسلامباد ہائی کورٹ پیش ہوئے اس کے بعد پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا اور نو مئی سے لے کے آج تک یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے فواد چودری کو بھی ریلیف ملا پھر ان کو گریفتاری کے آٹر یعنی کہ وہ باہر نکلتے ہیں گریفتاری سے بچتے کے لئے دوبارہ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلی ہو گیا لیکن ہم بات کریں گے کیش ورد کے راجہ ریاض کے اوپر اور ہم بات کریں گے ون نیٹ ور کے امیر حسین اور آمیر مغل کے اوپر ایک اور آج کال کمپنی کے بہت چرچے ہیں آر جے کے نام سے وہ کمپنی ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں بہت بڑا جاوائی نے سکیم کیا اور ہم تو آگاہ کرتے رہے کہ یہ جتنی بھی ایسی و ایپس آتی ہیں جو آپ کو بڑے منافع کا بڑے انعام کا لالت دیتی ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہوتا ہے لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیشہ سے لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ پیسے لگائیں کام کرنا نہ پڑے اور ان کو پرافٹ ملے دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے پیسے ملے خیر اب وارنر میوزک ہو گیا فائف جی ہو گیا دو اور ایپس بھی نہیں نہیں آئی ہیں مارکیٹ میں ان کو بھی بات کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو وہ معلوم ہے کہ پاور آف منی کی بھی بہت بڑے دومیں مچھوئی ہیں پوری مارکیٹ میں نیٹورک انڈسٹری میں کہ پاور آف منی آج کل بہت زیادہ پیسہ لٹا بھی رہی ہے اور پیسہ اکٹھا بھی کر رہی ہے ان کے ابھی تک جو فرنٹ وین سامنے آئے ہیں وہ توقیر آوان آئے ہیں توقیر آوان آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہستی ہے جو کہہ دی تھی کہ نیٹورک انڈسٹری میں میرا بہت بڑا نام ہے لیکن وہ بھی اب جس طرح کی کام کر رہے ہیں وہ بھی کمیشن ایجن کمیشن مافیا کی طرح لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں سہانے سپنے دکھاتے ہیں اور پھر ان کی جیبیں ہلکی کرتے ہیں اپنی جیبیں بھاری کرتے ہیں اور پھر ہوگا رفوی چکر ہوگا یا تو توقیر آوان کو ایڈم عمین چودری کے اصلیت معلوم ہو گئی ہے اس وجہ سے توقیر آوان بھی فراڈ ہی کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیش وقت کے ملک ریاض کے اوپر بات کریں تو اب آپ دیکھ لیں ناظرین بی فور یو کے گروپ جو مالک تھے سیف و رحمان خان نیازی وہ تو لوگوں کو واپس پیسے نہیں کر سکے وہ ابھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ جو نوسر باز گروہ ہوتا ہے ان کے پاس بہت زیادہ ٹیکٹس ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں یہ وقلہ بھی ایسے سے کرتے ہیں تاکہ کبھی حاضر سے استثناء کی درخواست دے دیتے ہیں کبھی بیمار ہو جاتے ہیں پچھلے دنوں کو ابتار تھا جی سیف و رحمان خان نیازی کو اٹیک ہو گیا ہے ہماری دعای اللہ پاک ان کو صحیح دے لیکن س اگستانی عوام کی جیمو پر دوبارہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کیشورت ہے کہ جو راجہ ریاض ہیں ان کے بیٹے علی کی اس لیت بھی آپ کو بتائیے اب وہ جس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں ایک دو دنوں میں ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے کچھ چیزیں چلائیں گے اے بی لنگلیار اور ڈاکٹر ازکر نے بھی ایک کمپنی بنائی ہے اس حوالے سے بھی بتاؤں گا مامون تھا ایک ہریپور کا اس نے بھی ایک کمپنی بنائی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ون نیٹورک والوں نے بھی ایک ایونٹ کیا ہے تو ون نیٹورک کے امیر حسین اور فامر مغل ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے کوئی ٹریڈنگ کا کاروبار وہ نہیں کرتے صرف آپ نے جو انہوں نے وہاں پہ ایک ایف ایم کا آفیس بنایا وہیں پہ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر کے اوپر لہور کی ایک پالٹی سے انہوں نے ٹریڈنگ ہاؤس بنایا اور وہاں پہ نصربازی شروع انہوں نے کی ہے تو خدا رہا ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں ان لوگوں کے جانسے میں آکے اپنی اگاہ کرنا عمل درامت کرنا آپ کا کام ہے لیکن خدا رہا جو اس طرح کے نصرباز آتے ہیں چہرے وہی ہوتے ہیں ویب سائٹس نہیں ہوتی ہیں چہرے وہی ہوتے ہیں فراڈ کا طریقہ کار نیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں مت پھسیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ